بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نازم کام آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میرے آگے یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی آج 29 جولائی 2021 ہے اور آج دن ہے جمعہ رات کا اس ویڈیو کے اندر افغانستان کی تازہ ترین صورتحال افغانستان سے متعلق نئی خبریں نئی اپڈیٹس اور معلومات آپ کے سامنے رکھیں گے کہ افغانستان کے اندر کہاں کہاں پر افغان طالبان کے اور کابل فوج کے درمیان لڑائی جاری ہے کہاں پر کابل فوج کو شکست دے اور کہاں پر طالبان کو فتح حاصل ہو رہی ہے اس کے علاوہ نازم کام مشرف غنی کی حکومت کے درمیان اختلافات چل رہی ہیں یہ اختلافات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے ایک مرتبہ پھر افغانستان کی پارلیمنٹ کے جو ڈیفینس کے کمیشن کے سربراہ ہیں انہوں نے کابل حکومت کے جو نیشنل سیکیروٹی ایڈوائزر ہیں محب اللہ ان پر الزامات لگائے ہیں کہ ان کی وجہ سے افغانستان کے اندر طالبان جیت رہے ہیں اس کے علاوہ نازم کام ایک اور خبر ہے کہ افغانستان کے اندر ایک کامیڈین شخص تھا جس کا نام خاشہ تھا اس کے طالبان کے ہاتھوں ہلاک ہونے پر پوری دنیا شور مچا رہی ہے آخر اس معاملے کے اندر حقیقت کیا ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے افغانستان کے حوالے سے اشرف غنی نے ایک تازہ بیان بھی دیئے ہے کہ طالبان کے ساتھ وہ صلاح کرنا چاہتے ہیں اس میں کتنی صداقت ہے کیا واقعی اشرف غنی طالبان کے ساتھ یہ کسی ڈیل پر رضا مند ہو چکے ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح اس ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ نشر بھی کریں اپنی رائے کومنٹ کے ذریعے سے ضرور پہنچایا کریں سب سے پہلے نازم کام بات کر لیتے ہیں افغانستان کی تازہ صورتحال کی جو کاب الحکومت کا میڈیا ہے تلو میڈیا اس نے رپورٹ دی ہے کہ افغانستان کے بیس سے صوبوں کے اندر گدشتہ چوبیس کھنٹوں سے لڑائی جاری ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ افغان طالبان اور کابل فوج کے درمیان گمزان کی جنگ بڑھ چکی ہے اور فیصلہ کن کاربائیاں تیز ہو چکی ہیں اس حوالے سے نازم کام جو طالبان کے ذرائع ہیں وہ خبر دے رہے ہیں کہ صوبہ حرات کے اندر افغان طالبان کا محاصرہ کامیاب ہو رہا ہے ویسے تو پورے صوبہ حرات کے اندر طالبان کا کنٹول ہے لیکن جو مرکزی کیپیٹل سیٹی ہے حرات کا اس پر طالبان کا مکمل قبضہ نہیں ہے وہاں پر طالبان نے محاصرہ کر رکھا ہے تو افغانستان کا صوبہ حرات ہے یہاں کا کیپیٹل ہے یہاں پر افغان طالبان نے محاصرہ کیا تھا اور یہ محاصرہ کامیاب ہوئے ہے اس کے نتیجے میں مرکزی شہر کی ایک چیک پوسٹ فتح ہوئی ہے اور کئی کابل فوجی ہتیار پر دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ کابل فوجی رات کے اندھیرے میں طالبان کے سامنے سرنر ہو رہے ہیں اور طالبان انہیں ویلکم اور خوش آمدید کر رہے ہیں ناظرکام ایک اور جو رپورٹ حرات سے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کا ڈسٹرک ایک کروخ ہے جسے طالبان نے فتح کیا تھا پھر کابل فوج نے اپریشن کر کے طالبان سے دوبارہ قبضہ لے لیا اور اس کے بعد طالبان نے اب دوبارہ وہاں پر کاربائی کی ہے اور تقریباً تین چار دنوں کے بعد کابل فوج کو وہاں سے بھگا دیا ہے اور دوبارہ کروخ ڈسٹرک کا قبضہ کر لیا ہے تو اس اعتبار سے یہ آنکھ مچولی اور طالبان کی کابل حکومت کے خلاف ہے جو کاربائیہ ہیں یہ جاری ہیں اور صوبہ حرات کے اندھے طالبان کو بھاری اسلحہ مال غنیمت اور کامیابیاں بھی مل رہی ہیں اسی طرح سے ناظرکام افغان طالبان کو صوبہ کندھار اور حلمت کے اندر بھی کامیابیاں مل رہی ہیں ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ صوبہ حلمت کے مرکزی شہروں کی طرف طالبان کا رخ ہو چکے ہیں اور افغان طالبان صوبہ حلمت اور صوبہ کندھار ان دونوں مشہور صوبوں کے مرکزی علاقوں کے اندر کنٹول حاصل کر رہے ہیں رات گئے افغان طالبان کو ان دونوں صوبوں کے اندر بڑی فتوحات ملی ہیں تقریباً دونوں صوبوں سے پندرہ سے زائد چک پوسٹیں طالبان فتح کر چکے ہیں اور چالیس سے زائد قابل فوجی یہاں ہتیار ڈال کر سرڈر ہوئے ہیں یا پھر گرفتار کیے گئے ہیں جبکہ ہم لوگ کے اندر قابل فوج کے نو فوجی ان علاقوں کے اندر مارے گئے ہیں تو کندھار کے اندر حلمت کے اندر طالبان کو فتح مل رہی ہیں اس کے علاوہ جو غصنی صوبہ ہے ننگرہار ہے خوست ہے سمنگان ہے بغلان ہے اور دیگر صوبوں کے اندر ہار میں ایک چک پوسٹ طالبان نے فتح کی ہے نو فوجی قتل کر دیے گئے ہیں اور کئی زخمی ہوئے ہیں مشہور کمانڈر بھی قابل حکومت کا پکڑا گیا ہے زخمی حالت میں تو یہ افغانستان کی تازہ صورتحال ہے کہ گدشتہ چوبیس کھنٹوں کے اندر طالبان کی کاربائیوں میں طالبان کو فتحات مل رہی ہیں اور قابل فوج شکست کھا کر بھاگ رہی ہے اس کے مقابلے میں ناظرین کام اگر قابل کی دیفنس منسٹری کے ٹیوٹر اکاؤنٹ کو چیک کیا جائے تو وہ بھی وقفے وقفے سے دعوے کر رہی ہے کامیابیوں کی اور طالبان کے کمانڈروں کو شہید کرنے کا بھی دعویٰ کرتی ہے ایک روپورٹ چلائی گئی کہ صبح کندھار کے ایک زلے کا طالبان کا کمانڈر تھا اسے قتل کر دیا گیا ہے بمباری کی اندرے لیکن افغان طالبان نے ویڈیو جاری کر کے اس کی تردید کر دی کہ چھوٹا پروپیگنڈا ہے اور خود اس کمانڈر نے کہا کہ میں زندہ ہوں اور میرے ساتھ جو مجاہدین ہیں وہ بھی موجود ہیں لہذا قابل حکومت یہ چھوٹا پروپیگنڈا کر رہی ہے افغان طالبان کے ذرائع کہتے ہیں کہ عموماً جو بھی دعوے قابل کی دیفنس منسٹری کرتی ہے ہمارے خلافے جس میں طالبان کے مجاہدین کو قتل کرنے کے دعوے ہیں یہ چھوٹے اور منکھڑت ثابت ہوتے ہیں اتنی بڑی تعداد میں اگر ہمارے مجاہدین شہید ہوتے تو پھر کیسے ہم لوگ دو سو ستر ازلا پر قبضہ کرتے اور کیسے افغانستان کا اکثر اور بیشتر علاقہ ہمارے کنٹول میں ہوتا ہے اس لیے چھوٹے اور منکھڑت دعوے ہیں اب ناظرین کام بات کر لیتے ہیں کہ اشرف غنی نے کل ایک بیان دیا ہے اس بیان کے اندر انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ وہ افغانستان کا پولٹیکل سلوشن چاہتے ہیں سیاسی سیٹلمنٹ چاہتے ہیں اس سے کانفرس کے اندر افغانستان کے تمام سیاسی دھڑے موجود تھے عبداللہ عبداللہ بھی موجود تھا اور دیگر لوگ بھی تھے تو یہ گرینڈ کانفرس ہوئی ہے اس کے اندر اشرف غنی نے کہا کہ وہ طالبان کے ساتھ سیاسی سیٹلمنٹ چاہتے ہیں طالبان کو ہتیار ڈالنا ہوں گے اب ناظرین کام سوال یہ ہے کہ اگر اشرف غنی مذاکرات کے لیے پولٹیکل سیٹلمنٹ کے لیے تیار ہیں تو پھر طالبان کیوں تیار نہیں ہیں ناظرین کام ایسا نہیں ہے کہ افغان طالبان تیار نہیں ہے افغان طالبان کہتے ہیں کہ ہم سنجیدہ ہیں مذاکرات کرنے میں لیکن کاب الفوج ہمارے ساتھ مذاکرات کامیاب نہیں کر رہی ہے بنیادی اختلاف ہے جمہوریت پر اور جو طالبان کی اسلامی سسٹم ہے طالبان کی اسلامی امارت ہے اس پر اختلاف ہے تو افغان طالبان اسلامی نظام چاہتے ہیں قابل حکومت یہاں پر پولٹیکل جو جمہوری سسٹم ہے اسے لے کر چلنا چاہتے ہیں تو یہ بنیادی اختلاف ہے جس کی وجہ سے ان کے درمیان صلح نہیں ہو رہی دوسرے لفظوں میں اشرف غنی کسی بھی صورت اقتدار سے الگ نہیں ہونا چاہتے ہیں افغان طالبان کہتے ہیں کہ اس وجہ سے بھی بڑا اختلاف ہے کہ کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا ہے اگر اشرف غنی کرسی چھوڑ دے تو نئی جو حکومت آئے یا جو نئے سیاستدان ہو ان کے ساتھ ہے کوئی نہ کوئی ڈیل طالبان کی ہو سکتی ہے ناجکہ میں ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ افغانستان کی قابل حکومت کے درمیان سخت اختلافات چل رہی ہیں گزشتہ روز افغانستان کی قابل حکومت کی پارلیمنٹ کے اندر ایک کمیٹی ہے جو ایٹرنل سیکیورٹی کے معاملات کو دیکھتی ہے اس کے سربران الزام لگایا تھا کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر حمدللہ محیب کے اخدامات کی وجہ سے طالبان جیت رہے ہیں اور قابل فوجیں اور ان کے جو پولیس کے لوگ ہیں اور ان کی جو حکومت کے لوگ ہیں وہ شکست کھا رہے ہیں اب ناظرکہ میں ایک اور خبر سامنے آئی ہے جسے قابل حکومت کے اپنے تلو میڈیا نیٹورک نے بھی نشر کیا ہے یہ خبر ہے کہ قابل حکومت کی جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں حمدللہ محیب انہوں نے جو افغانستان کے سو سے زائد عزلہ کے پولیس کمانڈر مقرر کیے وہ ناہل ثابت ہوئے ہیں وہ ان کی وجہ سے طالبان فتح حاصل کر چکے ہیں ناظرکہ میں اس رپورٹ کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ جو ڈیفنس کمیشن کے سربراہ ہیں افغانستان کی پارلیمنٹ کے اندر ہیں انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کے ایڈوائزر نے گزشتہ سال سو زلوں کے پولیس کمانڈر کو ذمہ دار مقرر کیا تھا جس کی وجہ سے حالات خراب ہوئے ہیں اس لیے بیجا معاملات میں دخل اندازی حمداللہ محیب کی وہ افغانستان کی قابل حکومت کی شکست کی وجہ بن رہی ہیں اور طالبان جیت رہے ہیں اس سے ناظرکہ میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حمداللہ محیب نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور اسی طرح سے جو امراللہ صالح ہے جو نائب صدر ہے اور اشرف غنی اور دیگر جو ان کے اتحادی ہیں ان کے درمیان سخت اختلافات چل رہے ہیں اور ان اختلافات کا فائدہ طالبان کو ہو رہا ہے اور طالبان اس کی وجہ سے جیت بھی رہے ہیں تو اس سے آپ اندازہ یہ بھی لگا سکتے ہیں کہ جب یہ لوگ آپس میں لڑائی کریں گے آپس میں الجھیں گے تو یہ پھر کیسے طالبان کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور طالبان کو یقیناً اس سے بڑا فائدہ ہوگا تو یہ افغان طالبان کی ایک اور بڑی کامیابی کی طرف ہے جانے والی ایک علامت بھی ہے اور اشارہ بھی ہے الزام لگ رہا ہے کہ افغان طالبان نہتے شہریوں کو قتل کر رہے ہیں اپنے مفتوحہ علاقوں کے اندر وہ معصوموں کو نہتے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں اور طالبان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے بیس سال پہلے وہ وحشی تھے آج بھی وہ اسی طرح سے وحشی ہیں حالانکہ ناظرین کام افغان طالبان کہتے ہیں کہ جتنی روایات اور اخلاقیات کے ہم پاسدار ہیں اتنا شاید کوئی ہو افغان طالبان یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف یہ جھوٹے اور منکھڑت الزامات لگتے ہیں صبح کندھار کے اندر ایک سو سے زائد طالبان نے لوگوں کو قتل کیا یہ الزام لگایا گیا بھارتی میڈیا پر اور عالمی میڈیا پر خوب پروپیگنڈا کیا گیا یہاں تک کہ جو کابل فوجی سرنڈر ہوئے ان کو گولیاں مار دی گئیں یہ پروپیگنڈا امریکہ کے سینن نے کیا جسے طالبان نے رد کیا اور کہا کہ جھوٹی خبر ہے اب ناظرین کام ایک اور جو پروپیگنڈا ہے وہ یہ ہے کہ کابل افغانستان کے مشہور کامیڈین تھے جن کا نام خاشہ اس کا لقب تھا تو خاشہ نام کے یہ کمانڈر تھے یہ بنیادی طور پر کامیڈین تھے تو یہ وہاں کے آرٹس تھے ان کو طالبان نے قتل کر دیا ہے ان کی تصویریں دنیا پھر کے اندر وائرل کی جا رہی ہیں اور ان کے قتل کی مضمتیں جو امریکہ کے سفیر ہیں افغانستان کے اندر انہوں نے بھی کی ہے اور حامد کرزائی نے بھی کی ہے اور امراللہ صالح اور دیگر لوگوں نے بھی کی ہے لیکن افغان طالبان کہتے ہیں کہ یہ جو خاشہ نامی شخص تھا یہ محض کامیڈین نہیں تھا بلکہ یہ وحشی پولیس کمانڈر تھا کندھار کے اندر اور اس نے کئی طالبان کو اور کئی نیحت لگوں کو قتل کیا تھا تو افغان طالبان کی جو عدالتی سسٹم ہے اس کے ذریعے سے اس کے قتل کے اپروول ہوئی ہوگی اس کے بعد اسے قتل کیا گیا ہے تو بارہ لازوی کام جو طالبان کے ترجمان ہیں زبیح اللہ مجاہد انہوں نے واشنگٹن پوس کے اندر جو رپورٹ چھپی ہے اس کے اندر بھی اس بات کا اعتراف ہے کہ یہ جو خاشہ نامی شخص تھا یہ کامیڈین ضرور تھا لیکن یہ کابل کا پولیس کمانڈر بھی تھا اور اسی کے اندر یہ بات بھی چھپی ہے کہ طالبان کے ترجمان زبیح اللہ مجاہد نے یہ بات کہی ہے کہ اس شخص کو اگر طالبان کے عدالت کے جو احکامات ہیں ان کے بغیر قتل کیا گیا ہے تو ذمہ داروں کو سزا ملے گی بنیادی طور پر ایک ویڈیو وائلڈ ہو رہی ہے اس کے اندر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں شخص کے اور اسے تھپڑ موپے مارے جا رہے ہیں تو اس پر کافی شور شرابہ ہو رہا ہے کہ انسانی حقوق کی وائلیشن ہے حالانکہ جو واشنگٹن پوس کے اندر جو رپورٹ چھپی ہے اس میں یہ بات دکھی گئی ہے کہ یہ جو ویڈیو کے اندر بات خاشہ کہہ رہا ہے کہ جو میرے اغواکار ہیں انہوں نے موچھے رکھی ہوئی ہیں تو ایک طرح سے طالبان کی داری پر اور ان کی موچھوں پر یہ شخص تنقید کر رہا تھا تو بھارہ لازمی کام طالبان کہتے ہیں کہ ہم اس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں کہ اگر اس کو عدالت سے معورہ قتل کیا گیا ہے تو طالبان کا عدالتی سسٹم ذمہ داروں کو سزا دے گا لیکن دوسری طرف سے طالبان یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ انسانی حقوق کے اداروں کو مغربی ذرائع ابلاغ کو مغربی انجیوز کو اور عالمی میڈیا کو یہ تو نظر آگئے ہے کہ خاشہ پر ظلم ہوا لیکن ان کو یہ نظر کیوں نہیں آیا کہ طالبان کے مجاہدین کو ان کی لاشوں کو کس بے دردی سے بے حرمتی سے کابل کی پولیس اور فوج قتل کرتی ہے ان کا مسلح کرتی ہے یا ان کے سر کاٹتی ہے اور اسی طرح سے طالبان کے مجاہدین پر جیلوں کے اندر کیا ظلم ہوتا ہے پچھلے بیس سالوں سے کس طرح سے نہتے لوگوں کو مخالفین کو کابل فوجیں قتل کر رہی ہیں اور کیسے طالبان کے لوگوں کو امریکہ نے اور کابل فوج کے لوگوں نے کنٹینروں میں بند کر کے تھماکوں سے آگ لگا کر اڑا دیا تھا تو یہ مظالم دنیا کو نظر کیوں نہیں آتے ہیں صرف ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرنا باقی ہے تو اس لئے افغان طالبان کہتے ہیں کہ دنیا کے میڈیا کا یہ دغلہ اور منافقانہ چہرہ ہے جو ہمارے خلاف کے جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ پروپیگنڈا وار سے طالبان کے اسلامی عمارت کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتے ہیں افغان طالبان آگے بڑھ رہے ہیں فتوحات سمیٹ رہے ہیں بارنا ناظرین کام افغانستان کے حوالے سے اب تک کی تازہ ترین اپریٹسیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں اس حوالے سے جو آپ کی رائے ہو کومنٹ کے ذریعے سے ضرور پہنچائیں اب تک کیلئے اتنے ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ